سوال ہو گئے ہیں ان کے کڈھٹ یہاں پر خان صاحب صادق اور امین بھی کہتے ہیں نا 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 ایک سیکنڈ ٹھہریے سوال کا حق ہے صادق اور امین بھی خود کو کہتے ہیں ریاست مدینہ کی بات بھی کرتے ہیں حلیفہ عمر کے واقعات کا بھی حوالہ دیتے ہیں تو خان صاحب سے اگر پوچھا جا رہا ہے کہ خان صاحب آپ نے توشہ کانا کے تحائف رکھے تو آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں گئے ہائی کورٹ پوچھتی رہی سوال کا آگیا نا سوال آگیا یا رب آئے ہو شکر آئے ہو باقی تو خموشی ہونی تھی اچھا دیکھیں سوال آگیا اب سوال کا جواب یہ ہے میری جان کہ صادق اور امین ان کو آپ نے اور میں نے نہیں بنایا ان کو صادق اور امین اس عدالت میں بنایا ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس عدالت کا احترام کرتے ہیں نا آپ کرتے ہیں میرے سوال ہے میں آپ سے آج کا بروس سوال کچھیں یہ دیکھیں کہ نا 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 اچھا ہم کرتے ہیں اچھا ہم کرتے ہیں ہم نے دیکھیں نہیں 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 ہم نے فیصلے کو تسلیم کیا ہے ہم پہ گران گزرا ہم پہ گران گزرا پھر بھی سرخم تسلیم کیا جس انداز میں ہوا یہ کبھی وقت بتائے گا آج موضوع نہیں ہے نہیں میں بتا ہوں میں بچہ نہیں ہوں یہ کسی عورت کے ساتھ کھیل کھیلنا یہ کسی نابالک کے ساتھ کھیلنا ابھی بہت چاہیے نابالک کلمدان سنبھالنے والے ہیں ان سے سوال کرنا ایک سیکن دوسری بات یہ ہے ان کو اسی عدالت نے صادق اور امین ڈیکلیئر کیا کمال کی بات ہے جس کو عدالت عظمہ صادق اور امین کہتی ہے اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا اور جن پہ اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز لگے ہوئے ہیں جن کو فرد جرم جن پر آئید ہونی تھی ان کے گیت گائے جا رہی ہیں وہ بیل پہ ہیں زمانتوں پہ ہیں آج کمال ہے کہ پاکستان کا وزیر آزم زمانت پر ہے پنجاب کا وزیر آلہ زمانت پر ہے کیا امیج بن رہا ہے پاکستان کا کیا امیج اجاگر کیا جا رہا ہے پاکستان کا یہ پاکستانی قوم کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے نہیں قوم سوچ چکی ہے میرے بھائی میں مانوں نہ مانوں آپ مانے نہ مانے قوم اپنا ذہن دے چکی ہے اگر آپ کو اس میں شک ہے تو ستائیس مارچ کو اسلام آباد پریٹ گراؤنڈ آ جاتے ہیں اگر آپ کو شک ہے تو پشاور کے پنڈال میں آ کے دیکھ لیتے اگر کسی کو شک ہے تو سولہ اپریل کو جنا پاک کراچی میں آ جاتے اگر کسی کو پھر بھی غلط دہمی رہ گئی ہے تو میں دعوت دیتا ہوں میں دعوت دیتا ہوں آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ کے جو جن چینلز کو آپ ریپیزنٹ کرتے ہیں ان کی لاہور میں نمائنگی موجود ہے ان کی نمائنگی موجود ہے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اکیس اپریل کو بروز جمرات آ جائیے منار پاکستان آ جائیے اور دیکھ لیجئے قوم اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ہے یا قوم امران خان کے ساتھ ہے شکریہ شکریہ